اسلام علیکم فرنڈز آج ہماری امہ بنانے جا رہی ہیں سابودانے اور آلو کا ایک ایسا سناک جسے آپ شام کی چائے کے ساتھ کھائیں گے تو چائے کا سواد بڑھا دے گا اور رمضان میں آنے والے ٹائم میں یہ بہت ہی کام آئے گا یہاں پہ ایک مکسر میں ہم نے سابودانہ لیا ہے اسے ہمیں گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کر کے یہ جو سابودانہ دا اس کا مہین پاودر بن چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے ابلے ہوئے آلو لیے تھے انہیں ہمیں آہتوں سے مسل لینا ہے کے بعد وہ جو سابودانہ جسے ہم نے پاودر بنا لیا تھا اسے ہمیں آٹھ کر کے بہت اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس میں ایک ٹی سپون زیرہ پاودر ڈالا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ آٹھ کری ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ہم نے اس میں دھنیا کی پتی آٹھ کری ہے دھنیا کی پتی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ہری مرچے اور ہم نے اس میں کالا نمک آٹھ کرا ہے اس کے بعد ہمیں اسے ہاتھوں سے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہمیں اسے ایک ڈو کا شیپ دے دینا ہے اور یہاں پہ ایک ٹری کو ہم نے تیل سے اچھے سے گریس کر لیا ہے اب یہ جو آلو اور ثابت دانے کا مکس تھا اسے ہم اس میں فیلا دیں گے ہمیں اسے اچھے سے دبا کے فیلا دینا ہے اور اس میں اچھے سے فیل آنے کے بعد ہمیں اس کے پیسز کر لینا ہے اب ان پیسز کو ہم نکال کے گرم تھیل میں فرائے کر لیں گے یہاں پہ ایک پین میں ہم نے تھیل لیا ہے جسے ہم نے پری ہیٹ کر لیا تھا اب ہم ان پیسز کو اس میں فرائے کر لیں گے ہمیں انہیں دونوں طرف سے فرائے کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں یہ کھانے میں بہت کرکرے ہوں گے اور ان کے سواد کبھی کوئی جواب نہیں اگر آپ کو ویڈیو ابھی تک پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور جب یہ دونوں طرف سے اچھے سے فرائے ہو جائے تب ہم اسے الگ پلیٹ میں نکال لیں گے یہ جو ہم نے سناک بنایا ہے یہ بہت ہی کرکرہ ہے اسے آپ کی کچپ یہ چٹنی کے ساتھ سارپ کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لئے شکریہ